دینی معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سسکرائب کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا اور سنا بھی ہوگا کہ لڑائی جھگڑے کبھی ہو جاتی ہے سوہر بیوی میں میاں بیوی میں جب لڑائی جھگڑے کی نوبت آ جاتی ہے تو کبھی کبھی بیوی طلاق دینا شروع کر دیتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ میں تمہیں طلاق دے رہی ہوں میں تمہیں ایک طلاق دیتی ہوں تو مسئلہ یہ اصل ہے کہ اگر بیوی طلاق دے اگر بیوی شوہر کو طلاق دے رہی ہے تو طلاق ہوگی یا نہیں شریعت کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں یاد رکھیں شوہر کے طلاق دینے کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں شوہر یہاں طلاق نہیں دے رہا ہے بلکہ یہاں پر بیوی طلاق دے رہی ہے شوہر کو تو کیا ایسی صورت میں طلاق ہو جائے گی یا نہیں یاد رکھیں ابارت موجود ہے اما رکن الطلاق فہوا یہ عبارت فتاوہ تاتر خانیا میں ہے جل نمبر چار صفحہ نمبر تین سو ستتر پہ دیکھیں مسئلہ اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو کتاب نوازل میں بھی موجود ہے جل نمبر نو صفحہ نمبر ایک سو سنتیس کول کر دیکھ لیجئے اس کے علاوہ بھی بہت ساری کتابوں میں مسئلہ مل جائے گا مسئلہ یہ ہے طلاق کے واقع ہونے کے لیے شوہر کا طلاق دینا ضروری ہے یعنی شوہر اگر طلاق دے گا تب بھی طلاق ہوگی اگر سوہر طلاق نہیں دے رہا ہے بلکہ بیوی خود طلاق دے رہی ہے کہہ رہی ہے کہ میں اپنے اوپر طلاق لیتی ہوں یعنی یاد رکھیں یہ کسی اور کے معاملے میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ طلاق لینے اور دینے کے بارے میں اگر سوہر طلاق کا اختیار دے رہا ہے تو مسئلہ کچھ اور ہوگا یہاں پر وہ مسئلہ نہیں ہے بلکہ مسئلہ یہاں پر یہی ہے کہ سوہر کو اگر بیوی طلاق دے رہی ہے کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں طلاق دے رہی ہوں سوہر نے اختیار نہیں دیا تھا سوہر نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم طلاق دے دو یا ایسے کرو ایسے کرو کچھ کرو لیکن بیوی سوہر کو طلاق دے رہی ہے یہاں پر یہ مسئلہ بتا رہا ہوں آپ کو بیوی سوہر کو طلاق دے رہی ہے تو ایسی صورت میں طلاق نہیں ہوگی طلاق اس وقت ہوگی کہ جب شوہر طلاق دے اگر بیوی سوہر کو طلاق دے رہی ہے تو ایسی صورت میں طلاق واقع نہیں ہوگی طلاق ہوتی نہیں ہے میں نے کتابوں کا حوالہ دیا آپ دیکھ لیجئے گا دینی معلومات حاصل کرنے اور اسلام کا پیغام عام کرنے میں ہماری مدد کے لئے ہمارے اس چینل کو فری میں سسکرائب کریں اور بیل والے آئیکن پر ضرور کلک کریں